ٹیم انڈیا نے ٹی ٹوانٹی وول کپ دو ہزار چوبیس کے سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے سپر ایٹ کے اپنے آخری میچ میں ٹیم انڈیا نے اسٹریلیا کو جیت سے روک دیا اور اس کے ساتھ یہ لگاتار دوسرے وول کپ میں سیمی فائنل میں انٹری ماری ہے ٹیم انڈیا نے اپنے گروپ ون میں پہلا ستان حاصل کرتے ہوئے آخری چار میں جگہ بنائی ہے جہاں اب اس کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا اس کے ساتھ یہ ساتھ ٹیم انڈیا کے پاس اب دو سال پرانی ہار کا بدلہ لینے کا موقع بھی ہوگا اس بیچ سیمی فائنل کے لیے آئی سی سی کے نئے نیم بھی سامنے آ گئے ہیں ابھی تک کھیلے کے میچوں میں نیم کچھ الگ تھے جو اب بدل جائیں گے اسی لئے آپ کو ان کے بارے میں وستار سے ضرور جان لینا چاہیے سوال یہی ہے کہ کیا ان نئے نیموں سے بھارتیہ ٹیم کی مشکلیں بڑھیں گی یا آسان بھاشا میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بھارتی ٹیم اپنا سمی فائنل میچ ستائی شون کو گویانا میں کھیلے گی جہاں انگلینڈ کی ٹیم ہمارے سامنے ہوگی یہ میچ بھارتی سمی کے مطابق رات آٹھ بجے سے کھیلا جائے گا وہیں اسے قریب آتھے گھنٹے پہلے یعنی ساڑھے ساتھ بجے ڈوس ہوگا اسی دن اس سے پہلے پہلا سمی فائنل ہو چکا ہوگا لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں سمی فائنل کے لیے الگ الگ نیم ہوں گے پہلے سمی فائنل کے لیے آئی سی سی نے ریزر وڈے کا پرادھان رکھا ہے یعنی میچ میں بارش ہوتی ہے تو اسے اگلے دن کرایا جائے گا لیکن بھارت بنام انگلینڈ میچ کے لیے کوئی بھی ریزر وڈے نہیں رکھا گیا ہے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میچ میں اسی لیے ریزر وڈے نہیں رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے بعد اگلے دن یعنی کی 29 جون کی شام کو فائنل میچ کھلا جائے گا اس بیچ آئی سی سی کی اور سے بتایا گیا ہے کہ دونوں سمی فائنل کے لیے 250 منٹ کا ایکسٹرا ٹائم رکھا گیا ہے یعنی میچ میں اگر بارش کھلل ڈالتی ہے تو قریب 4 گھنٹے تک انتظار کیا جائے گا نیم کے مطابق پہلے سمی فائنل میچ میں کھیل کو اگر 60 منٹ تک اور کھیچا جاتا ہے تو ایسا کیا جائے گا وہی اگر میچ ریزرگ ڈے پر جاتا ہے تو اس دن 190 منٹ اترکت دن دیا جائے گا وہی دوسرے سمی فائنل میں جس دن بھارت کا میچ اس دن ایک ساتھ 250 منٹ ایکسٹرا دینے کا پرادھان ہے بھارت بنام انگلائنڈ اور افغانستان بنام ساؤتھ افریقہ دونوں ہی میچوں میں بارش کا سایا مد رہا رہا ہے آئی سی سی کی پوری کوشش ہوگی کہ میچ ہو اور اس کے بعد بھی ویجیتا ٹیم فائنل میں انٹرو کرے لیکن اگر اس دنی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر جو ٹیم اپنے گروپ میں ٹاپ کرتی ہے وہ فائنل میں چلی جائے گی ایسا میں ٹیم انڈیا بینا میچ کھیلے ہی سیدھے فائنل میں چلی جائے گی وہی دوسرے گروپ سے ساؤتھ افریقہ کی ٹیم فائنل میں جانے کے دعویدار ہوگی ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر فائنل میچ نہیں ہو پاتا ہے تو پھر دونوں فائنل میں پہنچی ٹیموں کو سنیوکت ویجیتا گھوشت کیا جائے گا ٹیم انڈیا نے سپور ایڈ کے اپنے تیروں میچوں میں جیت درج کی ہے اور اس گروپ میں پہلا سثان حاصل بھی کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کا سامنا گروپ ٹو میں دوسرے سثان پر رہی ٹیم سے ہوگا گروپ ٹو میں سب سے پہلے انگلین نے سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی لیکن ساؤتھ افریقہ نے ویسٹی ڈیز کو ہرا کر پہلا سثان حاصل کرتے ہوئے سیمی فائنل میں انٹری ماری ہے ایسے میں نیم کے مطابق ٹیم انڈیا کا سامنا انگلین سے ہوگا اب سوال یہ ہے کہ سیمی فائنل کب اور کہاں ہوگا اس کا جواب بھی آپ کو دیتے ہیں وائل کپ کا شیڈیول آنے کے ساتھی یہ تیہ ہو گیا تھا کہ ٹیم انڈیا اگر سیمی فائنل میں پہنچتی ہے تو سوپر ایٹ کے گروپ میں کسی بھی سثان پر رہنے کے باوجود وہ دوسرا سیمی فائنل میچ کھیلے گی یہ سیمی فائنل 27 جن کو گویانا کے پرویڈنس سٹیڈیم میں کھیلا چلائے گا مقابلہ بھارتی سمی کے مطابق شام آٹھ بجے سے شروع ہوگا اب تیہ ہو گیا ہے کہ سیمی فائنل میں ٹیم انڈیا کا سامنا انگلین سے ہوگا تو بات ذرا پورانے اتحاس بھی کر لیتے ہیں ٹھیک 595 دنوں کے بات ٹیم انڈیا کے پاس انگلین سے بدلہ لیڈے کا موقع ہے یاد رہے کہ 10 نومبر 2022 کو بھارت اور انگلین کے بیچ ہی پچھلے ٹیٹ ونڈی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل میچ کھیلا گیا تھا تب ایلی ڈیٹ میں کھیلے کے اس میچ میں انگلین نے بھارت کو دس وکیٹ سے ہراتے ہوئے فائنل میں انٹری ماری تھی اور خطاب بھی جیتا تھا अب 595 دنوں کے بات دروی شرما کی ٹیم وہی حساب پورا کرنے 27 جون کو میدان پر ترے گی تو ان دونوں میچ میں ہائی وولٹیج مقابلہ دیکھنے کو ملے گا جہاں پر ٹیم انڈیا نے آسٹریلیا کو تو ہرائی دیا ہے لیکن اب دوسری ٹیم انگلینڈ ہوگی جہاں پر سال 2022 کا بدلہ لیا جائے گا تو دیکھیں اس میچ کو لے کر آپ کی کیا رہا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر بھی کر دیجئے اس کے علاوہ گرہا پہ ویڈیو ہمارے یوٹیوب چانل پر دیکھ رہے ہیں تو چانل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ فیس بک یا پھر انسیگرام پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چانل کو فالو ضرور کر لیں تاکہ ایک بھی خبر مسنا ہونے پائیں